سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونپنٹی فور کو سب سے پہلے لیتسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے سونی فت میں بزرگ کی ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے گھٹنا نیو کبیر پور کی ہے جہاں پچاسی ورش بزرگ کی سرم میں روڈ مار کر ہتیا کی گئی ہے سوچنا پر پہنچی پولیس نے شب کو کب سے ملے کر پوسٹ بارنم کے لیے سامان نے اسپتال میں بھیجوا دیا ہے پولیس جہاں چادکاری نے بتایا کہ انہیں سوچنا ملی تھی کہ سونی پت کے فمس اسپتال میں راج سنگھ کو مرت عوصہ میں بھرتی کروائے گیا ہے موقع پر جا کر کارروائی کی تو اس کے لڑکے رمیش نے شکایت دی کہ چھبیس تاری کو مہندر جو کہ ان کے گھر پر کرائے پر رہتا تھا اپنی گھر والی کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا راج سنگھ نے مہندر کو جھگڑا کرنے سے منع کیا اور اس کے گھر سے نکال دیا جس کی رنجش رکھتے ہوئے مہندر نے رات کو لوہی کی روڑ سے راج سنگھ پر حملہ کر اس کی ہتھیا کر دی پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور آگامی کارروائی میں جھوٹ گئی ہے چونی پر ٹونی فور کے لیے رمیش کمار کی ریپورٹ کمار ہے پرڑا گاؤں سے ہیں یہ مہتاو جی لگتے تھے کسے کیا گھٹنا ہوگی کل کل شام کو انہی کا جو مارنے والا ہے مہندر سنگھ رائی سنگھ چتیز گھٹ گھر رہنے والا ہے انہی کے میاں بی بی کے بیچ میں جھگڑا ہویا تو مہتاو جی نے بیچ میں جا گئے انہ کا چھوٹ چھوٹا ہو کر دیا کہ آپ جھگڑا مت کرو تو یہ باہر جا گیا رات کو گیارہ ساٹھے گیارہ بارہ بجے کی بات ہے اس تیام یہ بارش ایک روڑ لے گئے اور دیوار کھوڑ گر پس ہوتے اس پر راڑ سے جبار دست عملہ آر دست عملہ انہوں نے ہر بار عملہ کیا سرپے اور اسے ہسپتل جانے کے لیے راج جنگھ سنگھ سنگھ پوشیار سنگھ گاؤں کراڑا کے رہنے والا ہے انہ کا چھوٹا لڑکا رمیش کمار سنگھ راج جنگھ یہ کبیر پرمے رہتے تھے راج سنگھ 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 پوشیار سنگھ مرد ترستہ میں 500 ہسپٹل سونی پتہ ایڈمیٹ ہوا ہے جو موکہ پی جا کے کاروائی کی گئی تو اس کے لڑکے رمیش کمار نے شکایت دی کی میرے پیتا راج سنگھ کی اتیاں ہمارے کی رائے دار مہندر نے لوے پائپ مار کے کی ہے جو مقدمہ درج کر لیا گیا ہے آروپی مہندر کو کابو کیا گیا ہے جسے پوشتہ چاری ہے سر ہتیاں کارنوں کی پیچھے کیا کارن رہے ہیں یہ چھبیس دو دو جاریکیس کی رات کو مہندر اپنی گھر والی کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا جو مہندر ہے راج سنگھ کے مکان میں ہی قرائے دار تھا تو راج سنگھ نے اس کو رات کو جھگڑا کرنے سے روک دیا تھا اور گھر سے باہر نکال دیا تھا جس کی رنجس رکھتے ہوئے مہندر سنگھ کل رات کو گھر آیا اور لوے پائپ سے سنگھ 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 سنگھ